عزیل رب مصطفیٰ شاہلم میرا حافظ بنا ہے جناب اقار عارض کی یہ مہنت کا سلاح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ قفا والسلام علی رسول مصطفیٰ ام عبد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم عدب جوہر نعیاب ہے یہ جس میں ہوتا ہے عدب جوہر نعیاب ہے یہ جس میں ہوتا ہے وہی پاتا ہے فیض شیخ اور بافیض ہوتا ہے جو تم ہی اس کی خدمت بجا لاؤ گے جو تم ہی اس کی خدمت بجا لاؤ گے تو خادم سے مخدوم بن جاؤ گے مہترم حضر خدا وحدہو لا شریک اللہو کا بہت احسان و قرم ہے کہ اس پاکستہ محفل میں مجھ جیسے حقیس راپا کو استاذ قادم و احترام کے متعلق کشدہ لبکشائی کا موقع میں وہاں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اپنے اخلاص کے ساتھ اسلاحی بات کہنے کی توفیق دے آمین مہترم حضر آج کے دعا میں مدارس کے طلبہ جس دستگاں میں نرمی ہوتی ہیں وہاں کے طلبہ بڑے بے باگ ہو جاتے ہیں عدب احترام کیا چیز ہے علم کیا صاحب علم کیا مقام و منصب ہے ان کے دل سے چلا جاتا ہے باشعور ہوتے ہوئے لا شعور بن جاتے ہیں لا شعور بن جاتے ہیں حضرت ابو حمیبہ رحمت اللہ علیہ کو ایک مسئالہ درپیش آیا کہ کتا چکم جوان ہاتا ہے بہت سے اہلے علم سے پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں ملا تو گھر کی مہتر نے بتا دیا کہ آپ ایک دن آپ جھاڑو کشکا بھی احترام کرتے تھے تو کیا آپ کی شانی علمی میں کچھ کمی ہو گئی اور آپ کی شان اور بھی نرالی ہو گئی اسی طرح مفکر اسلام حضرت ابو حمیبہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے حضرت نے ان کے استاز نے بینا کسی قصور کے سکت پٹائی کی حضرت نے بشاست کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے استاز کی طرح دیکھا بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زندگی میں تصنیف و تعلیم دین کے جوکان ظاہر و باہر ہے ان کے دل سے چلا جاتا ہے حضرت علی قرؑم اللہ عجوہ کا اشاد ہے کہ جب تم اپنے استاز کے پاس جاؤ تب پہلے سلام کرو پھر دوسروں کو سلام کرو عدب و احترام کو ملحظ رکھو خبردار دارس کے وقت کوئی نازے باہر قتمت کرنا استاز پوچھے سوال میں کوئی روک ٹھوک نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان ساری عورتوں پر خدا کی رحمت ہو وہ دین کی بات سیکھنے کے لئے سوال سے نہیں رکتی تھی علم تلاش کرنے سے ملتا ہے اور سوال کی گرہ کھلتی ہے اکل شعور کی دنیا روشن اور منور ہوتی ہے علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کندی ہے لیکن بلا ضرورت سوال کرنا نہ چاہیے استاز کی جنگہ نہ بیٹھے استاز سے پہلے بولنا شروع نہ کریں درستگاہ میں اپنی آواز بلند نہ کریں اہلِ علم کی مجلس میں نصیحہ تاموز باتیں ہوتی ہیں اسے لئے گول فکر سے سننی چاہیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے دعا کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ساتھ ساکران کی عزت وحترام وقت دانی کی توفیق نصیب فرما آمین سنو اے طالبانِ علم و استازوں کی خدمت سے مزین ہو کے دکھلا گے یقیناً علم و حکمت سے جو کوئی شان میں استاز کی کرتا ہے گشتاکی اس کو ہے موڑ پہ لارے پہ آتی ہے محرومی اگر کچھ مرتبہ چاہے تکر استاز کی خدمت اگر کچھ مرتبہ چاہے تکر استاز کی خدمت نہیں ملتا ہے گوہر پادشاہوں کے خدینے میں وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ